جون کے مہینے میں ہم پورے دیش میں دوسرے نمبر پہ تھے جہاں سب سے زیادہ کرونا تھا آج آپ کی دلی دسویں نمبر پہ پہنچ گئی ہے تو جون کے مہینے میں جب ستھی بہت خراب ہو گئی تھی تب ہم سب لوگوں نے دلی والوں نے ہار نہیں مانی بیٹھ کے اس کی پوری پلاننگ کری ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی سب لوگوں کا صحیح یوگ لیا اور اس کی وجہ سے اپنے دلی کے سب لوگوں نے مل کے کرونا کی ستھی کو صدھار آیا لیکن پھر سے میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ سافدھانی مت ہٹنے دینا ماسک ہمیشہ استعمال کرنا کرونا کب بڑھ جائے اس کا کچھ نہیں بتایا اب اپنے کو اگلی سٹیج پہ جانا ہے اس کرونا کی مہماری کے دوران لوگوں کی نوکریاں چلی گئی لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی بہت بڑے بھاری نقصان ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو اور کئی لوگوں کے گھر میں کھانے کے قلت ہو گئی حالانکہ سرکار نے اس دوران کھانے کا انتجام کیا لیکن اب لوگوں کو نوکریاں چاہیے اب لوگوں کو دھندے چاہیے اب لوگوں کو کام چاہیے اب دکانیں کھلنی چاہیے اب ارث ویوستہ کے طرف اپنے کو سب کو مل کے دھیان دینا پڑے گا اور مجھے پورا یقین ہے اپنے لوگوں پہ جیسے دلی کے لوگوں نے بڑے بڑے کام کر کے دکھائیں اپنے دلی کے لوگوں نے آج میں دلی کے سب ہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے اب مل کے لگ کے اپنی ارث ویوستہ کو صدھارنے کے لیے سب ہی قدم اٹھائیں میں دلی کے سب ہی ویپاریوں سے اپیل کرتا ہوں میں دلی کے سب ہی ادیوکپتیوں سے اپیل کرتا ہوں میں دلی کے سب ہی پروفیشنل سے اپیل کرتا ہوں دلی کے سب ہی انڈسٹری ایسوسییشنز مارکٹ ایسوسییشنز بزنس ایسوسییشنز سب ہی انجیوز سب ہی میڈیا سے اپیل کرتا ہوں سب ہی سرکاری سنسطھاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے اب مل کے دلی کی ارث ویوستہ کو صدھارنے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک چیز تو یہ کہ جب کرونا چل بھی رہا تھا تب بھی ہم نے اس کی وقالت کی تھی کہ لاکڈاؤن جلد سے جلد کھلنا چاہئے جب لاکڈاؤن کھلا دلی میں کیس بڑھے ہم نے اپنی ستھیتی کو صدھارا ہم نے دوبارہ لاکڈاؤن نہیں کیا مجھے خوشی ہے کہ بینہ دوبارہ لاکڈاؤن کیے آج پورے دیش بھر میں الگ الگ راجیوں میں الگ الگ شہروں میں سننے کو مل رہا ہے کہ دو دن کا لاکڈاؤن ہو گیا چار دن کا لاکڈاؤن ہو گیا دس دن کا لاکڈاؤن ہو گیا دوبارہ لاکڈاؤن لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے دلی کو دوبارہ لاکڈاؤن لگانے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے اب اپنے کو سب کو مل کے دلی کی اتفاوستہ ٹھیک کرنی ہے میں دلی کے سبھی کہ دلی سے بہت سارے ہمارے مجدور بھائی مائگرنٹ لیبر دلی چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے تھے پچھلے تین مہینے میں وہ سارے لوگ واپس بھی آنے لگے ہیں بھاری سنکھیا میں لوٹ رہے ہیں باقیوں سے بھی میں نیویدن کروں گا کہ اب آپ ہی کی دلی ہے اس ٹائم کرونا بڑھ رہا تھا کرونا سے ڈر کے کئی لوگ چلے گئے تھے اب دلی میں کرونا کی صدر رہی ہے کام دندے کھلنے لگے ہیں آپ لوگ جو جو لوگ گئے تھے سب لوگ دلی واپس لوٹ کے آئیے سب سے میں اپیل کرتا ہوں آج ستھیتی یہ ہے کہ جو دکانیں بند ہو گئی تھی جو انڈسٹری بند ہو گئی تھی وہ دوبارہ کھلنا چاہ رہی ہیں کنسٹرکشن کا کام بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ شروع ہونا چاہتا ہے لیکن آدمی نہیں مل رہے پچھلے تین چار مہینے میں لوگ چھوڑ چھوڑ کے چلے گئے کچھ لوگ باہر چلے گئے کچھ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو دکان والوں کو اپنے آدمی نہیں مل رہے پروفیشنلز کو آدمی نہیں مل رہے انڈسٹری والوں کو اپنے آدمی نہیں مل رہے کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں کو آدمی نہیں مل رہے اور دوسری طرف جن لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں ان لوگوں کو کام نہیں مل رہے تو ان دونوں کے بیچ میں تال میل بٹھانے کے لیے ان دونوں کا میچ کرانے کے لیے آج دلی سرکار ایک پورٹل ویب سائٹ شروع کرنے جا رہی ہے اس کا ویب سائٹ کا نام ہے jobs.delhi.gov.in jobs.delhi.gov.in اس میں جتنے جس کو بھی آدمی چاہیے کسی بھی طرح کا وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے ریجسٹر کرے اور بولے کہ مجھے اس قسم کا آدمی چاہیے اس میں یہ qualification ہونے چاہیے اس کو یہ کام کرے گا یہ اس کا اہدہ ہوگا پد ہوگا اتنا experience ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں ڈال دے اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر اور جن جن لوگوں کو نوکری چاہیے وہ بھی اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کر دے کہ میرے پاس اتنا experience ہے اس چیز کا میں اتنا پڑا لکھا ہوں اور میں ان چیزوں میں interested ہو اس میں کئی ساری category دی ہوئی ہے کہ آپ کو کس طرح کی نوکری چاہیے آپ کو tourism کی نوکری چاہیے hotel کی نوکری چاہیے آپ کو construction کی نوکری چاہیے مجدور کی نوکری چاہیے پڑے لکھے ہو کس طرح کی آپ کو نوکری چاہیے تو آپ بتا دو کہ میرے کو اس طرح کی نوکری چاہیے آپ کئی ساری category بھی بھر سکتے ہو کہ میرے کوئی اس 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 طرح کی نوکری چیئے تو اس طرح سے یہ ایک روزگار بازار ہے اس ویب سائٹ کے اوپر ہمیں ایک روزگار بازار شروع کر رہے ہیں جہاں پہ نوکری دینے والے آئیں گے نوکری لینے والے آئیں گے دونوں کا ملاب ہوگا اور لوگوں کو نوکریہ ملے گی یہ ایک آج پہل شروع کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا بزنس کو انڈسٹری کو کنسٹرکشن والوں کو پروفیشنلز کو دکانداروں کو بھی فائدہ ہوگا اور جو نوکری لینے چاہتے ہونے بھی فائدہ ہوگا ایک چیز اور آج اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ کنفیوزن تھا یہ ریڑی پٹری والوں کو اعلاؤ نہیں کیا جا رہا تھا تو آج سے آج سپیشل آرڈر نکال رہے ہیں کہ ریڑی پٹری والوں کو بھی ہاکرز کو بھی آج سے اپنا کام کرنا شروع شروع کر دیا جائے گا تو وہ بھی اپنا کام شروع کر سکتے ہیں میں ہمارے اشرم منطری گپال رائے جی ہیں ان سے بھی نیویدن کروں گا کہ وہ محمد منطری جی نے جو بات کہی ہے کرونا کی ستی میں صدار کے ساتھ ساتھ دلی کی ارث دوستہ کو بہتر کرنے کے لیے جو پحل سرکار کی طرف سے کی گئی ہے میں سبھی یواؤں سے کہنا چاہتا ہوں بیروچگار جو لوگ ہیں جن کو جاپ چاہئے دوبارہ یاد کر لیں جو مانے محمد منطری جی نے بتایا تھا کہ جو روجگار باجار کے لیے ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے اس کا جو ایڈریس ہے پتا ہے آپ جب گوگل میں جا کر کے یا کہیں سے بھی jobs.delhi.gov.in ٹائپ کریں گے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ویب سائٹ کھل جائے گی جس کے اوپر سب سے دکھا ہوا ہے روجگار باجار جہاں پر جا کر کے آپ کو جس طرح کی نوکری چاہیے اس طرح کی کٹیگری اس میں پڑی ہوئی ہے جس میں آپ ڈال سکتے ہیں ایک جگہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں دس جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں دوسرا جن کے پاس بیکنسی ہے جو بھی انڈسٹری کے لوگ ہیں دکاندار ہیں کاروبار کر رہے ہیں پروفیسنل ہیں وہ اپنی بیکنسی بھی ڈال سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کے کام کرنے والے کرمچاری چاہیے دونوں کے لیے کھلا ہوا آپسن ہے آپ اس پر ڈالیں گے ایک دوسرے سے سمپر کریں گے اور آپ ایک دوسرے کو نوکری اور سہیوگ دینے میں مدد کر سکتے ہیں ہم نے اس کے لیے کیونکہ کئی پرائیویٹ بھی سائٹس ہیں لیکن میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کسی طرح کی پیسے کی جرورت نہیں ہے یہ فری سرکار کی طرف سے اپلپد کرائے گیا ہے اگر آپ سے کوئی بیچ میں پیسہ مانگتا ہے تو پیسہ دینے کی جرورت نہیں ہے یہ سرکار کی طرف سے فری سیوہ دلی کے مخمنتری عربین کجریوال جی کی طرف سے اپلپد کرائی ہوئی ہے تو کوئی بھی اگر دلال بیچ میں آپ کو اس سے بے پیسہ مانگتا ہے تو پیسہ دینے کی جرورت نہیں ہے آپ رجسٹرڈ کریں اور لوگوں سے سمپر کریں ڈائریکٹ اسی لیے اس ویب سائٹ کو لانچ کیا گیا ہے خاص طور سے جتنے بیجنس مین ہیں انڈسٹری کے لوگ ہیں ان سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا جتنا بھی آپ کو جرورت ہے اس پر رجسٹرڈ کریں اگر کسی طرح کی دکت ہے پریسانی ہے تو ڈپارٹمنٹ آپ کے ٹچ میں رہے گا اور ہم مدد بھی کریں گے ساتھ ہی ساتھ تمام ایسے جو سرکاری بھی بھاگ میں آئی ٹی آئی ہے جو پولی ٹیکنک ہے تمام ایسے اسکل سینٹرز ہیں جہاں سے بچے نکلتے ہیں میرا ان سے بھی نویدن ہے کہ اس ویب سائٹ پر اس کو رجسٹرڈ کریں جس سے کہ لوگوں کو اس کی لوگ بھی مل سکیں تیسرا جو تمام جو ہمارے ٹھیکے دار ہیں تمام جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے دلی کی اندر ان جگہوں پر بہت سارے سرکاری بھاگ کے ٹھیکے دار کر رہے ہیں کہ ہمیں برکر نہیں مل رہے ہیں تو میرا دلی کے ان تمام لوگوں سے بہت سارے ایسے مجدور ہیں کہ جو ویب سائٹ نہیں چلانا جانتے ہیں میں دلی کے ان تمام نوجوانوں سے اپیر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اگر اگل بگل میں آپ کے محلے میں کسی بھی ایسے مجدور کو آپ جانتے ہیں کہ جو ویب سائٹ نہیں چلا سکتا ہے آپ اس کی مدد کریے اس کو اگر روجگار کی ضرورت ہے تو آپ اس ویب سائٹ jobs.delhi.gov.in پر اس کو رجسٹرڈ کروا دیجئے تو آپ کی ایک مدد ہوگی اس کرونا کے سمیے میں دلی کی ارث گوستہ کو بھی آگے بڑھانے میں دلی کی جنتہ کو مدد کرنے میں تھانک یو ایک اس کے لئے جو پورا پروسس کیا ہوگا اس کا ایک ویڈیو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو کس طرح سے اس ویب سائٹ پر رجسٹرڈ کرنا جس سے آپ کو دکھائیں گے جس سے آپ کو دکھائیں گے دلی کی کام موسیقی